نے حکم دیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا زِّنَا کے قریب بھی مت پھٹکو یہ بڑا اہم مسئلہ یہ زمانے میں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو زِّنہ سے بچایا آج جو لوگ زِّنہ کرتے ہیں ان میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک تو لبرل سے لوگ جو مذہب سے دور ہیں وہ کہتے ہیں اس میں خرابی کیا ہے ہم کسی سے زور زبردستی نہیں کر رہے جب سامنے والے بھی راضی اور یہ بھی راضی تو کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے اور ہم جو ہے کوئی ایسا بھی نہیں کر رہے کہ کوئی ولد و زِّنہ بچہ پیدا ہو جائے احتیاطی تدابیر بھی کر رہے ہیں تو کیا ہے ایک ڈپریشن ہے جو ہے نا وہ تھوڑی سی دور ہو جائے گی سکون مل جائے گا تو گناہ کو حلال کرنے کے جتنے بھی دلائل دیے جائے نا آپ شیطان کو مطمئن کر سکتے ہو اپنے نفس کو مطمئن کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کہ یہ دلائل نہیں چلیں گے اگر اس کی کوئی گنجائش ہوتی کہ آپ کو میں بہت مجبور ہو گیا ہوں بھئی میں نکاح کے میرے پاس اسباب نہیں ہیں وسائل نہیں ہیں مجھے رشتہ نہیں مل رہا میں مجبور ہو گیا ہوں اور میں جو ہے نا ڈپریشن کا مریض بن گیا ہوں میری راتوں بعض لوگ پر شہوت کا ایسا غلبہ ہو جاتا ہے کوئی بھی عذر قیامت کے دن نہیں چلے گا لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا اگر آپ اس قدر مجبور ہوتے تو اللہ پھر زنا کو کسی بعض صورتوں میں حلال کر دیتا جیسے رمضان کے روزے مسافر اور مریض کے لیے اللہ نے حلال کر دی ہے کہ بھئی کھا سکتے ہو اگر کوئی ایسا اللہ نے حلال آپ کو ننانوے سال تک بھی رشتہ نہ ملے تو بھی آپ کو زنا کرنے کی اجازت نہیں ہے نہیں یاری یار اللہ نے فرمایا بہت بڑی بے حیائی ہے لوگ کہتے ہیں لڑکی بھی راضی ہے لڑکا بھی راضی ہے راضی ہو تو بھی یہ کس کی نافرمانی ہے اللہ کی یہ مخلوق کی نافرمانی نہیں ہے یہ اللہ کا قانون ہے اس میں آپ کو اجازت نہیں ہے اور عورت کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ عورت کی اس میں توہین ہے اللہ چاہتے ہیں کہ عورت کو عزت ملے اگر کوئی اس سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھاری قیمت دے وہ بھاری قیمت کیا ہے بی بی بنا کے لائے گھر میں یہ بہت بڑی قیمت ہے کیونکہ بی بی بنا کے لانا کیا مطلب ہوتا ہے بی بی کا بڑی یوں کر کے آپ غصے میں دیکھ رہے ہیں بی بی بنا کے لانے کا مطلب کیا ہے اب آپ رات کو لیٹ گھر میں آو گئے جھاڑ پڑے گی لڑکی کے اببہ پوچھیں گے کدھر سے آ رہا ہے بھے گھر میں جانا چھوڑ دوگے تو خاندان کا جرگہ بیٹھے گا یار مسئلہ خراب ہو رہا ہے شکایتیں آئیں گی فون آئیں گے ادھر ادھر لڑائی ہوں گے جھگڑے ہوں گے توڑ پھوڑ ہو گے برطنوں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو میں نے دھو دھو کہ تمہیں کتنا سجا رکھا ہے روز لیتی ہے تلاشی وہ پولیس کی مانن پوچھتی ہے کہاں پیسوں کو چھپا رکھا ہے سمجھ رہے ہیں پھر سالے بھی ہوں گے آپ کو جہز میں ملیں گے پھر اس کی اولاد کی ٹینشن پھر طلاق دینا بھی آسان نہیں ہوتا تو پھر وہ بیمار ہوتی ہے اس کی اس کا علاج کرنا پڑے گا آپ کو تو یہ عورت کو کیا ملتی ہے عزت نہیں آری بات عورت سمجھتی ہے صرف پیسے میں عزت ہے زنا کرو اتنے پیسے مل گئے تو یہ عزت نہیں ہے پیسے تو ماسیوں بیچاریوں جو گھر میں کام کرتی ہیں ان کو بھی مزدوری پکڑا دیتے ہیں جھاڑو لگانے کے پوچھا لگانے کے بنگیوں کو بھی دے دیا جاتی ہیں عجرت کے پیسے تو اللہ نے مرد پر بہت رسٹیکشن کی ہیں پابندیاں لگائی ہیں کیوں اب اگر کوئی شخص یہ بخراتی پیش کرے کہ عورت خود جب راضی ہے اپنے حق کو چھوڑنے پر وہ کہہ رہی ہے نکاح نہیں کرتے تو بھی میرے لئے میں تمہیں اجازت دیتی ہوں بات یہ ہے کہ عورت کو اس حق سے دسبردار ہونے کی اللہ نے اجازت نہیں دی کیونکہ وہ اللہ کی بندی پہلے ہے اور کسی کی بیٹی اور بہن بعد میں ہے وہ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں دیکھو آرمی کے جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کو جب رینٹ ملتا ہے گھر کا تو ان کو اجازت نہیں ہوتی کسی غریب یا کچھے علاقے میں وہ گھر لے کے رہنا شروع کر دیں نہیں ہاری بات میرا خیال ہے بھائی کوئی بریگیڈیر کرنا لو آرمی رینٹ دیتی ہے نا بعض اپنے آفیسرز کو کہ آپ کراچی میں فلان جگہ پہ رہ سکتے ہیں اس نے کیا کیا وہ ایک لاکھ روپے رینٹ منظور کروایا اور مچھر کالونی میں جو جو ندی ہے نا اس کے تھوڑا سا ارلی سائیڈ پہ ایک گھر لے لیا آرمی میں علاؤ کیوں اس میں آفیسر کی بیزتی ہے اب کوئی آفیسر کہے کہ میں جب اپنی بیزتی پہ خود ہی راضی ہوں بھائی میں یہ پیسے بچا کے غلغوپارے کروں گا اڑاؤں گا پیسے اور میں پانچ ہزار والے گھر پہ رہ رہا ہوں تو آرمی کہے گی کہ آپ آپ بعد میں ہیں گورنمنٹ کے ملازم پہلے ہیں کیونکہ آپ کی بیزتی سے آرمی کا جو مورال آرمی کا جو ایک ایک جو میار ہے نا لوگوں کی نظر میں وہ کیا ہوگا ڈاؤن ہوگا کیا بھائی یہ آفیسر تو ہم نے دیکھا او دن دھوتی بنیان میں گھوم رہا تھا پاکستانی فوج تو ایسی ہے ہے بھئی اب بھائی ہم نے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جو آفیسر رینگ پہ جاتے ہیں ان کی پرسنیلیٹی دیکھی جاتی ہے قد دیکھا جاتا ہے خوبصورتی کبھی بڑا دخل ہوتا ہے تبھی دیکھیں فوج میں جو آفیسرز ہیں اکثر 99 فیصد خوبصورت ہوتے ہیں کیوں وہ کہتے ہیں ان کی عزت سے کس کی عزت ہے فوج کی عزت ہے اور جب ان کی عزت ہوگی تو ماتحد بھی کیا کریں گے اپنے افسر کی عزت کریں گے ایسا نہ ہو کہ ماتحد وہ زیادہ ہینڈسوم سمارٹ اور انگلیش منگلیش خوب مار رہا ہے اور پی ایش ڈی کیا ہوئے اور آفیسر آٹھ بھی پاس ہے تو وہ اس کی فرما برداری بولو بھائی نہیں کرے گا تو آپ کو بعض جگہوں پہ تو یہ جو عورتیں ہیں نا جتنی اللہ نے پیدا کی ہیں یہ کسی کی بہن یا بیٹی بعد میں ہیں اللہ کی بندی پہلے ہیں اللہ ان کی بیزتی کی ان کو خود بھی اجازت نہیں دیتا کیونکہ اس میں دوسری عورتوں کی بھی کیا ہے توہین ہے اس لیے کہ جب سستے میں مرد کو اس طرح سے حرام کاری کا دروازہ مرد کے لیے کھل جائے گا تو پھر کسی کی بیٹی اور بہن کو لوگ عزت سے بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جیسے کہ یورپ امریکہ میں ہو رہا ہے اور ہمارے ملک میں بھی شروع ہو گیا ہے مردوں کے پاس حرام کاریوں کے اتنے سستے راستے دستیاب ہو گئے ہیں کہ اب نکہ کی ٹینشن اور پھٹیگ ان کو کیا نظر آتی ہے ایک پھٹیگ نظر آتی ہے چبھی چالیس چالیس سال کے بڑے ہو جاتے ہیں کمبغت کرتے نہیں ہے شادی بجا اس کی یہ ہے کہ ان کی حرام خواہشیں دوسرے راستوں سے پوری ہو رہی ہے اور وہ عورت ہی کر رہی ہے پوری اور وہی عورت سمجھتی ہے کہ جب میں اپنے حق سے دسبردار ہو رہی ہوں تو کسی کو کیا تکلیف ہے یہ تکلیف ہے کہ اس وجہ سے تم جیسے عورتوں کا نقصان ہو رہا ہے اگر مرد کے لیے حرام کاری کا دروازہ حکومت بند کر دے تو مرد کے پاس اپنی خواہش کو حلال طریقے سے پوری کرنے کے علاوہ کوئی راستہ بچے گا ہی نہیں وہ ایسا تڑپے گا نکاح کے لیے ایسا تڑپے گا کہ وہ کہے گا کوئی کم تر صورت کی مل جائے کوئی خاندانی لحاظ سے پس مل جائے کیونکہ یہ جو خواہشیں نفس ہیں نا یہ بھوک کی طرح ہے یہ برداشت نہیں ہوتی انسان سے پراتھا ملے تو پراتھا کھا لوگے نہیں ملے تو گرم روٹی وہ بھی نہ ملے تو سوکھی روٹی کھائے گا آدمی ایک حد تک برداشت کرتا ہے وہ بھائی لے آیا جو بھی ہے دیکھا نہیں آپ نے گھر میں جب کبھی اس سے میں آدمی جاتا ہے بھوک لگی بھی ہو بیگم صاحبہ کہہ رہی میں درہا دال میں ترڑکہ لگا رہی ہوں اگر ٹائٹ بھوک لگی بھی ہے آدمی جا جا کے ہانڈی جھانکتا ہے کتنا ٹائم ہے بھائی پھر بھی صبر نہ ہو تو کیا کہتا ہے بھائی جو ہے لے آؤ میں بغیر ترڑکے کے بغیر ٹیمارٹر کے کھا لوں گا لے آؤ پلیٹیں اٹھا اٹھا کے پھیکنا شروع کرتا ہے اللہ کی قسم بالکل یہ خواہشات نفسیانی ابھی اللہ نے مرد میں بہت عورت میں بہت کم نہیں ہے یہ مرد میں بہت زیادہ ہیں اگر اس کو عورت دیکھنے کو نہ ملے خواباتین دفتروں میں پردہ شروع کر دیں دیکھنے کو نہیں ملے تو وہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے وہ فوراں کیا کرے گا بھائی کسی طرح سے مل جائے مجھے نکاح کراؤ کوئی بات نہیں بہت اوچھے خاندان کی نہیں مل رہی فلاں جگہ نہیں ہو رہی بھائی مجھے لیڈیز چاہیے بس کیا انہی چاہیے لیڈی انہی چاہیے پہلے ہوتا تھا ایسے مسلمانوں میں آپ کو تاریخ میں ملے گا بڑے بڑے باصلاحیت لوگوں نے شادیاں بہت کم تر لوگوں میں کی ہیں بہت کم تر لوگوں میں بڑی کامیاب شادیاں ہو کے انہوں نے یعنی نکاح میں زندگی گزاری ہے اب مرد انڈین فلمیں بھی دیکھ رہا ہے انگلیش فلمیں بھی دیکھ رہا ہے ایک سے ایک چہرہ اس کو نظر آ رہا ہے تو اب ان کا مہیار اتنا اونچا ہو گیا کہ بھائی کوئی بڑی انٹک قسم کا پیس ملے گا تو کروں گا ورنہ کیا ضرورت ہے کرنے کی اور وہ انٹک پیس بھی تھوڑے دنوں میں اس سے بھی بوریت ہونا شروع کیونکہ فلمیں تو چل رہی ہیں وہاں تو روز کوئی نئی مسٹر ورلڈ آ رہی ہے کیا ہوتا ہے کوئی نئی مسٹر ورلڈ آ رہی ہے روزانہ اور بعض لوگوں تو مسٹروں کی بھی عادت پڑھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ معافرمائے اس طرف بھی چلے جاتے ہیں وہ تو پھر کسی کام کے رہتے ہی نہیں ہیں وہ مسٹر ورلڈ میں اتنی دلچسپی نہیں لے رہے ہوتے تو یہ سارا معاملہ کیا ہو رہا ہے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے اس لیے تباہ ہو رہا ہے